ملچ کے ورحہ کریں روپیمنٹ 1% فرمانی حضور van 32 ملچ کے ورحہ کریں ملچ کے پر عمانی حضور van 32 سن پر عمانی عمانی حضور van 32 ملچ کے پر عمانی حضور van 32 ملچ کے 5% فرمانی حضور van 32 یہ وہ اماؤنٹھائیں جو دو سال میں پانچ پر سنٹ کے ریٹ سے دینی ہے دو سال بعد یہ اماؤنٹ اتنی دینی ہے تو ایکچلی انویسٹمنٹ یا جو پرنسپل ویلیو ہے وہ کیا ہے کیونکہ یہ ون تھرٹی ٹو دو سال بعد پانچ پرسنٹ کے حساب سے بنی ہے جو دو سال بعد پہ کی جائے گی اب کی گئی ہے اس کی پریزنٹ ورث بتانی ہے کہ شروع میں وہ کتنی تھی یا انویسٹمنٹ کتنی تھی یا انٹریسٹ لون کتنا لیا گیا تھا اس کو ہم سالف کرتے ہیں اس طرح سے پریزنٹ ورث ہم کہتے ہیں کہ جی ایکس ہے یہ پریزنٹ ویلیو ہے سیمپل انٹریسٹ ریٹ ون تھرٹی ٹو ہمارے پاس ہے روپیز اگر یہ ایکس اماؤنٹ تھی اور اب ہم کہتے ہیں کہ جی روپیز ون تھرٹی ٹو دو سال بعد ہے تو سیمپل انٹریسٹ کتنا ہوا اس فائنل ویلیو میں سے فائنل ویلیو ہے ون تھرٹی ٹو جو دو سال بعد دی گئی ہے اور جو اماؤنٹ لی گئی تھی وہ ہے ایکس تو ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ سیمپل انٹریسٹ آ جائے گا ہمارے پاس اب سیمپل انٹریسٹ کس کے ایکول ہوگا وہ بنتا ہے 5% ریٹ آف انٹریسٹ ہے 5 آور ہنڈر ایکس پریزنٹ ویلیو ہے دو سال میں یعنی کہ اس پر ہم نے آئی زیپر ٹو پی آر ٹی لگایا ہے کہ دو سال میں انٹریسٹ کتنا بنتا ہے تو یہ ہو جائے گا پی ہے ایکس اور آر کی ویلیو ہے 5 آور ہنڈر اور ٹی کی ویلیو ہے تو یہ آگیا انٹریسٹ یہ کس کے ایکول ہے جو سیمپل انٹریسٹ یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے یہ دونوں انٹریسٹ ہی ہیں اس لئے ہم نے دونوں کو ایکول کر دیا پھر ہم اسے سیمپلی فائی کرتے ہیں تو یہ ٹین ایکس یہ اوپر والا ٹین ایکس ایکس انٹو فائیو انٹو ٹو ٹین ایکس ہو گیا اس ایکول ٹو یہ ہنڈرڈ ادھر جا کر ملٹیپلائی ہو گیا اور مائنس ایکس اور جب ہم اسے سالو کرتے ہیں تو آنسر آجاتا ہے ایکس ایکول ٹو ون ٹوینٹی جو کہ آپشن بی میں دیا گیا ہے اس لئے اس کوئسچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی موسیقی موسیقی